گلوبل ٹوئنٹی ڈو کے ناظرین السلام علیکم ناظرین نون مقدم قتل کیس کے حوالے سے دل دہلا دینے والے حقائق سامنے آگئے ہیں جن کے مطابق ملزم ظاہر جعفر کی درندگی کے مزید شواہد ملے ہیں پولیس کو ارسال نون مقدم کیس کی فرانزک ریپورٹ میں ششمک شاہ انکشافات سامنے آنے کے بعد کانون نافذ کرنے والے اداروں کی کیس پر گریفت مزید مضبوط ہو گئی ہے فرانزک ریپورٹ کے مطابق ملزم ظاہر جعفر نے قتل سے پہلے مقتولہ سے ریپ بھی کیا ریپورٹ کے مطابق مقتولہ کی چھاتی پر بدترین تشادت کیا گیا ملزم ظاہر جعفر کا ڈی این اے اور فرانزک ریپورٹ بھی وقوع سے حاصل نمونوں سے میچ کر گئے قتل میں استعمال ہونے والے چاکو پر ملزم ظاہر جعفر کے فنگر پرنٹس موجود ہیں مقتولہ نون مقدم کا پوست مارٹم قتل سے بارہ گھنٹے بعد کیا گیا آنے والا شخص ملزم ظاہر جعفر اور مقتولہ نون مقدم ہی ہیں تمام حقائق اسلام نے آنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کیس کی مزید تفتیش میں آسانی ہو گئی ہے کیونکہ فرانزک ریپورٹ میں ملزم ظاہر جعفر پر لگنے والے الزمات ثابت ہو گئی ہیں قتل کے علاوہ ملزم ظاہر جعفر کا ڈی این اے بھی میچ کر گیا ہے جس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ظاہر جعفر نے نون مقدم کو قتل کرنے سے پہلے زیادتی کا نشانہ بھی بنایا ہے جس کی ریپورٹ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو محصول ہو گئی ہے فرانزک ریپورٹ کے مطابق نون مقدم قتل سے پہلے زیادتی کا نشانہ بنا گیا تھا ظاہر جعفر کا ڈی اے نے وقوعہ سے حاصل امونوں سے میچ کر گئے آلہ قتل پر ملزم ظاہر جعفر کے فنگر پرنٹس موجود ہیں فرانزک ریپورٹ نے ریپورٹ اسلام آوات پولیس کو بھیج دی ہے ریپورٹ میں مزید انکشاف ہوا ہے کہ ملزم نے قتل سے قبل زیادتی اور تشدد کیا جبکہ فرانزک ریپورٹ نے سی سی ٹی وی فوتیج کو بھی درست کرا دے دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ نون مقدم قتل کیس میں ٹیلی فون ڈیٹا کا فرانزک کرانے کی ادار کر دی ہے جو کہ ڈی اے نے کے بعد ایک اور بہت بڑا ثبوت ہوگا اور تحقیقات میں مدد دے گا دوسرے جانب سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا اجلا سینٹر موسین عزیز کی ستارت میں ہوا تھا کمیٹی میں نون مقدم کیس پر ریپورٹ پیش کی گئی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے حکام سے استفسار کیا کہ دو تین سال میں خواتین پر تشدد کی کیسز ریپورٹ ہوئے کیا ان پر نوٹس لیا گیا ڈی آئی جی آپریشنز اسلام آباد پولیس افزار کوسر نے قائمہ کمیٹی کو بتایا کہ نون مقدم کیس کا چالان بہت جلد پیش کر دیا جائے گا افزار کوسر کہتے ہیں کہ ڈی آئی کی ریپورٹ آتے ہی چالان مکمل کر کے داخل کر دیں گے کمیٹی نے ٹیلی پول ڈیٹا کا فرانز کرانے کی عدار کی ہے اسلام آباد کی مقامی عدالت نے نون مقدم کے قتل کیس میں نامزد ملزم زاہی جعفر کے والدین کی درخواہ زمانت مسترد کر دی تھی دیرے اصنا نون مقدم قتل کیس کی تحقیقات میں مبینہ قاتل زاہی جعفر کی والدہ کا ایک سیکیورٹی فرم کے ساتھ رابطوں کا انکشاف ہوا تھا انسانی حقوق کی تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ملزم کا جرم ناقابل معافی ہے اس سے ہر صورت قانون کے مطابق کڑی سزا دی جائے آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بوک اور واتس ایپ پر بھی شیئر کر دیں شکریہ